اور چیزوں کو کاٹنا جیسے درخت کی کھال ہوگی رسہ ہوگیا کلا ہوگی اس کو کھاتا ہے جانور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹنری پلانیٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں اور آل پہ کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ بھی ملتی رہیں ریبیس کی بیماری پیدا کرنے والا لیزا وائرس جو کہ سپائنل کورٹس ہوتا ہوا دماغ تک پہنچتا ہے جو کہ ہائیلی نیورو ٹروپک ہوتا ہے اس کی علامتوں میں اچانک سے رویہ میں تبدیلی نگلنے میں پریشانی یا چوکنگ نیورولوجیکل ابنورمالٹیز اور لیمنیس یعنی لنگڑا پن اس بیماری کا جانوروں میں ہونے ایک دکھ بھری بات ہے کیونکہ ریبیڈ انیمل کا انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے خاص طور پر ڈومیسٹک انیملز میں اس ویڈیو میں ہم ریبیز کی علامتیں بتائیں گے جو جانوروں میں نظر آتی ہیں جیسے ہی وہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں تو فوری طور پر ویٹنیرین سے رابطہ کریں ظاہر ہونے والی علامتوں کو ہم دو جسوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک کو ہم فیوریس کہتے ہیں اور دوسرے کو ڈم یعنی کہ ایک میں ویشی ہو جائے گا جانور اور دوسرے میں سست ہو جائے گا ضرور نہیں تمام علامات ایک ہی جانور میں پائی جائیں علامات مختلف جانوروں میں مختلف بھی ہو سکتی ہیں جو علامت ظاہر ہوں گی وہ درجہ زیل ہیں جانور کا بہیویر اچانک چینج ہو جائے گا اور ایسا لگے گا جیسے جانور کو فالج ہو رہا ہے اور ازولات کا اختلال ہو جائے گا دودھ اچانک ختم ہو جائے گا اور جانور کو نگلنے میں پریشانی حلق کا پیرلسز یعنی کہ حلق کا فالج مو سہرالوں کا ٹپکانا سر کو جھٹکے دینا اور پیٹ کا پھولنا بھی شامل ہے مزید علامتوں میں جانور کا پانی سے ڈرنا اور یورن کا بار بار کرنا بھی شامل ہے ہم جو آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں یہ ڈم ریبیز ہے یعنی کہ سست والی ریبیز اسلام علیکم جی دوستو آج ہمیں اس پیشنٹ کے پاس ہیں کنفرم ریبیز کا کیس ہے اچھا ہے کتو ہاں جاڑا ہے ایکو پنجوہ اچھے ہاں جاڑا شروع تھا ایکو ہے اچھا ہے اندھی علامت آنے دے بعد مارن پہ گیا بیا جانور رنگو آگیا سی لے بلکل ہے پہلے یہ مارتے نہیں تھی لیکن یہ علامت آنے کے بعد مارنہ شروع کر دی اس نے اب یہ سکتا سٹیج پہ ہے تقریباً آج رات تک یہ ایکسپائر ہو جائے گی چھے فردہ کھڑا کھڑا کھڑ دیں کو جڑا نا پور دو ہاں زباہ کر دیں کو ہاتھ رکھ دیں پور دو اگر حرام تھی مجھے دولی میں پور دوائے تو علامت ہیں اس کی پہلے ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی اس کی ریبیز کے بارے میں مو سے سیلیویشن اور پشاب تھوڑا تھوڑا وقفے سے کرنا اور چیزوں کو کاٹنا جیسے درخت کی کھال ہوگی رسہ ہوگیا کلہ ہوگیا اس کو کھاتا ہے جانور اور اس کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بدل گئی ہے باقی جانور کو ویکسین کریں گے ویکسین آپ کو دکھاتے ہیں کیا ویکسین ہم نے کرنی ہے تمام جانور کو کھال کے نیچے ویکسین لگا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریبیز کلڈ کے نام سے نذکر یہ ایک سی سی فی جانور کو کھال کے نیچے لگے گی اور اس کی تین سال کی امنیٹی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ون سی سی والا ہمپیول ہے اور یہ دس سی والا یہ وائل ہے دس سی سی والا ٹھیک ہے تو ہر جانور پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہر جانور پہ سرنج بدل نہیں ہے نئی سرنج ہر جانور پہ سوان کریں گے موضو بھائی جان یہ الگ میں نے چیہ لیا ملين کو ب accepts ویدی общی النا بھائی جان دس اللے ہت پھر اس کو ہمنا واپس کولیگ میں رفت کرنا ریبز بیماری کی مزید جانکاری لینے کے لیے اوپر دیئے گئے لنک پہ کلک کریں تاکہ آپ کو مزید جانکاری مل سکے امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ